سکھوئی اور مگ ویمان یہاں پر اڑان بھرتے ہوئے اور یہ لینڈ کرتے وقت کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایسے جگوار اترا اور ایسے سکھوئی نے لینڈ کیا اور یہ جو تصویر ہے دراصل یہ اپنے عام پاکستان کے لیے سیدھا سیدھا سندیش ہے کہ بھارتی بھائیوسینہ کے طاقت لگتار خاص کر پاکستان کے سیمہ کے پاس بڑھتی چیاری ہے بھارتی بھائیوسینہ کے لیے ایک بہت ہی پینک اڑان بھرنا یہاں پر ویمانوں کو پارک کرنا یہاں پر جو کیریئر ائرکرافٹ ہیں ان کے ذریعے سینا کو پہنچانا سینا کو رزت پہنچانا اور فارورڈ اٹیک کے لیے یہاں سے پوری رنیتی کو انجام دینا یہ سب کچھ ممکن ہو پائے گا کیونکہ پاکستان کی سیمہ سے صرف چالیس کلومیٹر دور بھارتی بھائیوسینہ کی یہ گرجنا یہ ہنکار ہم دیکھ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں پر مرسال اس وقت ریٹائر گروپ کیپٹن یوکی دیوناتھ جڑے ہوئے ہیں دیونات سر ہم بات کر رہے تھا ہمارے سعیوگی سمیتھ وہاں پر انہوں نے بتایا کہ صرف جو لڑاکو ایمان ہیں ان کو یہاں لینڈ کرانے اور ان کو یہاں سے ٹیک آف کرانے تک کا ہی کھیل نہیں ہے یہاں پر بڑے بڑے جو کیریئر ائرکرافٹ ہیں وہ بھی اتریں گے سازو سامان اترے گا یہاں سے اگر کوئی ہمیں فرنٹ لائن تیار کرنی ہو آرمی کی گراؤنڈ پر اس کے لیے بھی ساری چیزیں سوچی گئی ہیں جی ہاں ید کے سمائے اگر ہم ایک اکرامک رول اختیار کرتے ہیں تو ایسی فاروڈ ڈیپلومیمنٹس کا بہت ہی بڑا رول ہوتا ہے دیکھئے بھارت ایک شانتی پور دیش ہے ہم سب دیشوں کے ساتھ مطرتہ چاہتے ہیں لیکن اگر ضرورت پڑی تو ہمارے پاس شترو کے اوپر پرہار کرنے کے لیے سٹرائک کورز ہیں یہ سٹرائک کورز دیش میں اتر پورو افدادہ پسچیم میں ڈیپلائیڈ ہیں اور ان کو اتنی مارک شانتہ دی گئی ہے یہ ہے شترو کے اوپر تین گناہ ایفیکٹیونیس سے پرہار کر کے شترو کے دیش کے اندر سو کلومیٹر دو سو کلومیٹر تک اندر ایفیکٹیونی گھس رکھتے ہیں ایسے سامیہ میں ان فاروڈ ڈیپلائیڈ ایر فیلز کا اور اے سکریپس کا مہتوبہ بہت بہت زیادہ بیش کے دوبی نر بھاگوں سے اسلا گولا بارود سپیشلسٹ اکپمنٹ کو طرنت یہاں پر لینڈ کر کے آرمی کو دیا جا سکتا ہے اسی طرح سے ان جگہ سے جو اٹیک ہیلیکپٹر ہیں دیکھیں چالیس کلومیٹر کے صرف دوری ہے یہاں پر اگر ہم دو یا چار اٹیک ہیلیکوپٹرز کو ڈپلائی کر دیں تو اینیمی کی جو ٹینکس ہیں ہماری اٹیک ہیلیکوپٹر منٹوں میں ان کے اوپر پہنچ کر دیں یہ ایک آیاں میں اور بڑے لیول پہ ویمانوں کو پارک کرنے کی بھی سبیدہ یہاں پر ہے یعنی کہ وہ یہاں پر سٹیک کر سکتے ہیں لمبے سمائے تک لوٹوں گا آپ کے پاس تصویریں ہیں اس بیچ ہم دکھا رہے ہیں ہوا میں گرشتے ہوئے بھارتیہ وائیو سینہ کے یہ ویمان اور دیکھئے یہ آواز تو چالیس کلومیٹر دور پاکستان کے بورڈر پر تینات لوگوں کو بھی سنائی دے رہی ہوگی اور ان کو پتا چل رہا ہوگا کہ بھارتیہ وائیو سینہ کے جوان اس وقت ہوا میں گرش رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ سندیش دے رہے ہیں کہ ان وائیو ویروں کی نگے پانی میں دیش کی سیما ہے یو سٹاپ نائن روز سدھے سات بجی اور شام سات بجی سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار